جوڈ آفچنون دوستو سلام والیکم نمشکار ادنان سامی کا ایک گانا مجھے اچانک آتے آتے آپ کے سمک یاد آ گیا اچھی طرح اس کے شبد یاد نہیں آ رہے ہیں کچھ اس پرکار کا گانا تھا اور اپنے سمجھ میں بڑا سپر ہٹ ہوا تھا کیسے کیسوں کو دیا ہے ایسے ویسوں کو دیا ہے ہم کو بھی کس لفٹ کرا دے شرط پوار جی کے کیس میں مجھے وہ گانا یاد آیا پدم ویبوشن سے بھارت رتنے کی طرف بڑھتے شرط گووند راو پوار ابھی پچھلے دنوں یہ چرچہ بہت جوروں سے ہوئی کی شرط پوار جی اور کینڈری گرہ منتری امیش شاہ جی کی احمد آباد میں ایک گوپنی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے چلتے میرے مند میں یہ آیا کہ آپ کو روبرو کراؤں شرط پوار جی کی شخشیت سے پدم ویبوشت شرط پوار جی کے کریکٹر سے ان کے وشال وکتت سے تو چلیے شرط پوار جی کے جریعے سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں بھارت کی راجنیتی کو بھارت کی راجنیتی اور راجنیتاؤں کے چرتر میں آئے وچلن کو تینڈری گرہ منتری امیش شاہ پانچ راجیوں میں ان دنوں چل رہے ویدھان سبح چناؤں کی گہما گہمی کو چھوڑ یکا یکی گجرات کے اپنے گرہ راجی گجرات کے مہانگر احمد آباد پہنچتے ہیں ان کی یاترہ کا عادکاری کو دیش بتایا جاتا ہے احمد آباد شہر کے میں ایک نیجی اسپتال کا اناؤگریشن کرنا اور گھاٹن کرنا اتفاق سے ٹھیک اسی دن اٹھائیس مارچ دو ہزار اکیس کو مہاراشت کی راشتروادی کانگریس پارٹی کے دو بڑے نیتہ شرط پوار اور پرفل پٹیل یہ پرفل پٹیل صاحب ہیں اٹل جی کی سرکار میں ماف کیجے گا یو پی کی سرکار میں منتری رہے بڑے ہائی پروفائل نیتہ ہیں راشتروادی کانگریس پارٹی کے شرط پوار اور پرفل پٹیل بھی احمد آباد میں موجود ہوتے ہیں یہاں تک اسے اتفاق مانا جا سکتا ہے لیکن اچانکی اتفاق کو اتفاق نہ ماننے والی خبریں بھارتی میڈیا میں جور شور سے چلنے لگیں ایسی خبر جس کے چلتے مہاراشتر میں مہاں وکاس اگھاڑی سرکار کی استحیط پر اس کے بھوش پر پشچن آکھڑا ہوا ہے یہ انمان لگایا جا رہا ہے دلی سے لے کر احمد آباد سے لے کر ممبئی کے سطح گلیاروں تک کی ادھاو تھاکرے صاحب کی شیو سینا راشتروادی کانگریس پارٹی اور کانگریس پارٹی کے گڑ بندن کی مہا وکاس اگھاڑی سرکار کبھی بھی گر سکتی ہے قیاس باجیوں کا دور شروع ہو چکا ہے کہ رازنیتی کے کھیل کے ماسٹر بلاسٹر کہے جانے والے شرط پوار کچھ نہ کچھ ایسی کھچڑی پکا رہے ہیں جس کا اثر ادھاو تھاکرے سرکار پر ہونے جا رہا ہے شرط پوار جی کے رازنیتک جیون کو جو نزدیک سے دیکھتے ہیں بے رازنیتک وشلشک اور رازنیتہ دونوں یہ مانتے ہیں کہ مہا وکاس اگھاڑی سرکار سے شرط پوار شاید الگ ہونے کا من بنا چکے ہیں یہ ابھی کہہ رہے ہیں یہ سارے وشلشک اور رازنیتہ کی بھلے ہی سیدھے طور پر مہاراشتر میں دوبارہ سے بھاچپا کی سرکار بنا کر ان سی پی شرط پوار جی کی پارٹی اس کا حصہ نہ بنے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسا کھیل کھیل کر وہ مہا وکاس اگھاڑی سرکار سے اپنا پلہ چھڑائیں گے اور سانت ہی بھاچپا کی وہاں دوبارہ تاج پوشی کرا دیں گے اور یہ سب اس لیے تاکہ ممبئی کے پورو پولس کمیشنر پرمویر سنگھ دوارہ راج کے گھرہ منتری ان سی پی کے نیتہ شرط پوار جی کے خاصم خاص نیتہ انل دیش پک پر لگائے گئے بھشتیچار کے گمبیر آروپوں کی جانچ کہیں شرط بھاو تک نہ پہنچ پائے اس کتھد گفتگوب کی بابا تھانا کی مہا وکاس اگھاڑی سرکار میں شامل شرط پوار جی کی ان سی پی اس پشٹروپ سے انکار کر رہی ہے لیکن بھاچپا کے چانک کے کہے جانے والے امیش شاہ جی نے جس طریقے سے پترکاروں دوارہ پوچھے جانے پر اس بات پر اتر دیا ہے کہ سب کچھ رازنیتی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ سارجنک کرنا جروری نہیں وہ یہ اشارہ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر جھول جرور ہے شیو سینا کا ایک مقبت رہ سامنا بار تھاکرے صاحب کے سمیہ سے ہی یہ مانا جاتا ہے کہ جو سامنا میں پرکاشت ہوتا ہے وہ شیو سینا پرمک کی بھاؤنائیں ہوتی ہیں ورطمان میں اس کے سمپادک ہیں سنجے راؤت اور سنجے راؤت صاحب راجی صبح کے سانسد بھی ہیں انہوں نے اس میٹنگ کی خبر آنے کے بعد کڑے شبدوں میں سامنا میں اپنا سمپادک یہ لکھا ہے اور اس کے جریعے راشتربادی کانگریس پارٹی پر اور شرط پوار پر گہرا پرہار کیا ہے بجریے انل دیش مک کی کارش ہے لی اس سے یہ سمجھا جانا جروری ہے کہ شرط پوار کی منشا پر شیو سینا کو شنکہ اتپن ہو چکی ہے یہی نہیں سرکار میں سامل کانگریس بھی اس مددے کو لے کر شریع شرط بہو تھاکرے سے ناراج نجر آ رہی ہے دونوں ہی نیتہ آشوست نہیں ہیں شرط پوار جی کی وشوشنیتہ کو لے کر اب دیکھئے ایسا کیوں ہے شرط پوار جی لگاتار سیکلر فنٹ میں بنے رہے ہیں کانگریس کے ساتھ رہے کانگریس میں منطری رہے مکھ منطری رہے پھر بھی ان کو اب وشوشنیت کیوں مانا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پوار صاحب کی پاور پولٹکس کو سمجھنا بہت جروری ہے اور جب آپ اس پاور پولٹکس کی یاترہ کریں گے یعنی ان کے عطیت کی یاترہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا دوستو کی پوار صاحب جو کی پدن بھوشت ہیں ان کا عطیت داگدار ہے موقع پرستری موقع پرستی اور بھشتچار سے لبریز ہے شرط پوار صاحب نے اپنے رازنیتک جیون کی شروعات انیس سو اٹھاون میں کانگریس پارٹی کے یوتھ ونگ سے شامل ہو کر کی میں آپ کو ایک بڑے نیتہ جو مہاراشت کے رہے یشونت راو چوہان صاحب جو کی مہاراشت کے پرثم مکہ منتری تھے انیس سو تیرہ سے لے کر انیس سو چاراسی تک انیس سو تیرہ میں جن میں انیس سو چاراسی میں آپ کی مرتی ہوئی اور جب مہاراشت راجی بنا تو اس کے پرثم مکہ منتری رہے ان کی بابت بتانا چاہوں گا کہ ان کے چلتے آج شرط پوار شرط پوار ہیں کیونکہ یشونت راو صاحب نے ان کو رازنیتی میں آگے بڑھایا یشونت راو صاحب کے کہنے پر ہی انیس سو ستر میں مہاراشت کے مکہ منتری رہے وسنت راو نائک جی نے شرط پوار جی کو یوہ شرط پوار جی کو اپنے منتری منڈل میں گرہ راجی منتری کا درجہ دیا یہ تصویر ہے یہ یشونت راو نائک صاحب ہیں تدکالین راجی پال مہدے ہیں یہ شرط بھاو پوار ہیں جو تب گرہ منتری بنائے گئے تھے پوار نے ہمیشہ ہی یشونت راو پوار ہمیشہ ہی یشونت راو صاحب کے بہت قریبی رہے اس لیے نائنٹین سیونٹی سیون میں انیس سو ستر میں جب آپات کال کے بعد ہوئے چناؤوں میں اندرہ جی اور کانگریز بھاری متوں سے پراجت ہوئے ٹھیک اسی سمیں یشونت راو نائک صاحب نے کانگریز چھوڑنے کا یشونت راو چوہان صاحب نے کانگریز چھوڑنے کا نلنے لیا تھا اور اس نلنے میں ان کا سانت ان کے چیلے شرط پوار جی نے دیا نائنٹین سیونٹی نائن میں یشونت راو چوہان اندرہ جی کو چھوڑ کے کانگریز یو جسے کانگریز ارس کہا جاتا تھا جو کرناٹک کے ایک بڑے نیتہ دیوراج ارس نے بنائی پارٹی تھی کانگریز سے الگ ہو کر اس میں یشونت راو چوہان صاحب شامل ہو گئے ساتھ میں پوار صاحب بھی چلے گئے یہاں تک بھی بلکل ٹھیک تھا کہ پوار صاحب اپنے رازنیتی گروہ یشونت راو چوہان کے ساتھ دیوراج ارس صاحب کی کانگریز یو میں چلے گئے لیکن اس کے ترنت بعد جب چناؤ نتیجے آئے راجی ویدھان صباح مہاراشت کی ویدھان صباح کے چناؤ نتیجے آئے تو ایک دوسرے کے خلاف چناؤ لڑنے والی کانگریز یو اور کانگریز اندرا کانگریز آئی نے گڑ بندن کر لیا اور وہ ستہ میں کابج ہو گئی اس سرکار میں پوار صاحب شرم اور ادیوگ منتری بنائے گئے تھے یہ وہ سمیہ تھا مطرو جب شرط پوار کی ستہ لولکتہ کا اتکرش کال ایکسٹریم ٹائم شروع ہوا اس سرکار کے گٹھن کے کچھ سمیہ بعد ہی شرط پوار جی نے کانگریز یو کو چھوڑ دیا اور کانگریز آئی اور کانگریز یو کی اپنی ہی سرکار کو گرا کے جنتہ پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور سب سے کم عمر میں ارتیز برس کی عمر میں شرط پوار مہاراشت کے مکہ منتری بن گئے اور اس کے بعد تو شرط پوار کا آنا جانا ویبن نے پرکار کی ویچار دھاراؤں کے دلوں کے ساتھ گڑھ جوڑ کر کے ستہ میں بنے رہنے کا کھیل چلتا رہا انیس سو اسی میں کیندر میں کانگریز واپس آ گئی اندرہ جی کی ستہ میں واپسی ہو گئی اور ان کی واپسی ہوتے ہی سب سے جو پہلا کام اندرہ جی نے کیا وہ مہاراشت میں شرط پوار کی سرکار کو برخاص کرنے کا کیا تھا نائنٹین ایٹی سے نائنٹین ایٹی سیون تک پوار صاف کانگریز سے باہر رہے اور وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتھن لے کر بنے گڑھ بندن میں پروگریسیو ڈیموکریٹک فرنٹ میں شامل رہے انہوں ان کو انیس سو پیچاسی میں مہاراشت ویدھان سبا میں لیڈر اپوزیشن نیتا پرتیپکش بھی پروگریسیو ڈیموکریٹک فرنٹ کے دوارہ بنایا گیا تھا اس فرنٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی شرط پوار کی پارٹی جس کا نام سماجوادی کانگریز تھا اور دو تین چھوٹی انی پارٹیاں شامل تھے نائنٹین ایٹی سیون میں لیکن شرط پوار نے پروگریسیو ڈیموکریٹک فرنٹ کو بھی دھتا بتا دیا اور تتکالین پردھان منتری راجیو گاندھی جی کے کہنے پر وہ کانگریز میں شامل ہو گئے اور اس کا انام ان کو نائنٹین ایٹی ایٹ میں کیندری منتری منڈل میں اس تھان دینے کی بات سے ہوا لیکن اسی سمیں مہاراشت میں پریورتن ہوا اور راجیو جی نے ان کو مہاراشت کا مکھ منتری بنا دیا یہ ان کا نائنٹین ایٹی ایٹ میں دوبارہ مکھ منتری بننے کا چانس تھا نائنٹین نائنٹی میں ویدھان صبح چناؤ ہوئے مہاراشت میں کانگریز کے نیتریت میں پھر سرکار بنی اور پوار صاحب تیسری بار مکھ منتری بن گئے یہ راجیو جی کے اس دوران کی فوٹو ہے جب پروگریسیو ڈیموکریٹک فرنٹ کا ساتھ چھوڑ کے وہ پھر کانگریز میں چلے گئے تھے انیس سی کانبے کا سمیں آیا تب تک پوار صاحب تین بار مہاراشت کے مکھ منتری بن چکے تھے اب ان کی حراز نیتک مہتوک آنکشائیں آسمان چھونے لگی تھے راجیو جی کی نشن ستیا کے بعد کانگریز میں جب نیتریتو کا گھماشان شروع ہوا تو پوار بھی اس میں کوت پڑے انیس سو بیانبے میں جب راجیو جی کی ہتیا کے بعد دوسرے چرن کے چناؤ ہوئے اور پھر نتیجے آئے تو سب سے زیادہ کینڈی ریٹ سب سے زیادہ میمبر آف پارلیمنٹس مہاراشتے سے شرط پوار چاہتے تھے کہ کانگریز ان کو پردھان منتری بنائے لیکن ان کو پردھان منتری بننے کا موقع سونیا گاندھی جی نے نہیں دیا حالانکہ سونیا جی تب تک فرنٹ میں نہیں آئیں تھی رازنیتی وہ رازنیتک روپ سے سکریے نہیں تھی لیکن ان کے اشارے بھر سے کانگریز نے پی وی نرسمہ راو جی کو پردھان منتری بنانا زیادہ اچت سمجھا پوار صاحب پی وی نرسمہ راو منتری منڈل میں رکشہ منتری بنائے گئے پھر ہوا نائنٹین نائنٹی تھری کا وہ بہاوہ سمیں وہ دور آیا جب ممبئی میں بم دھماکے ہوئے اور اس میں مہاراشت میں سرکار تھی کانگریز کی اور سی ایم سے سدھاکر نائک سدھاکر نائک کو پی وی نرسمہ راو صاحب نے استیفہ دینے کو کہا اور اپنے رکشہ منتری شرط پوار کو واپس مہاراشت بھیز دیا اور پوار صاحب چوتھی بھار مہاراشت کے مکہ منتری بن گئے ان کا یہ چوتھا ٹرم جو تھا نائنٹین نائنٹی تھری والا یہ بے حد ویوادہ اسپر ٹرم ان کے لیے ثابت ہوا ان پر نانا پرکار کے آروپ اس دوران لگے سب سے بڑا ویواد جس کی شاید شرط بھائی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی وہ ان پر ممبئی بم دھماکوں کی جانچ کو گمراہ کرنے کا لگا اور ابھی وہ ان آروپوں کی صفائی دے ہی رہے تھے کہ ایک بہت ایماندار نوکر شاہ نے اور ایک بہت ایماندار سماج سے وقت نے شرط گووندرائی پوار کو مہاراشت کا سب سے بھرشت مہا بھرشت نیتا کا خطاب ڈی ڈالا یہ ایماندار ادھکاری تھے ورہد ممبئی نگر مہا پالکہ کے ڈیپیوٹی کمیشنر جی آر کھیردار مجھے امید ہے آپ ان کا نام نہیں بھولے ہوں گے جی آر کھیردار نے آروپ لگایا کہ مکہ منطری شرط گووندرائی پوار لوٹنے میں لگے ہیں مہاراشت کو اور ان کا ساتھ دیا انہا ہجارے جی نے انہا ہجارے جو مہاراشت کے ایک بڑے سماس سے بھی تھے اور کالانتر میں چل کے دیش بھر میں انہوں نے اپنا انیس سو گیارہ میں آندولن کر کے نام کمایا تب پوار صاحب پر انہا ہجارے نے بھرشت اچار کے سانت سانت ککھیات اپرادیوں کے سانت گڑھ جوڑ کا گمبیر آروپ لگا کر مہاراشتری نہیں دیش کی رازنیتی میں بھوچال لا دیا تھا سماس سے بھی انہا ہجارے نے ون ویبھاک کے بارہ بھرشت کرمچاریوں کو برخاست کرنے کی مانک کی اور وہ سچیوالے کے سامنے تب دھرنے میں بیٹھ گئے تھے ان سب کا بڑا اثر ہوا بعد میں ہوئے راجی ویدھاد سبہ کے نتیجوں سے انیس سب پچاسی میں جب چناؤ ہوئے تو کانگریس کو شیو سینہ اور بھاچپا گٹھ بندن کے ہاتھوں قراری پراجے ملی اور پہلی بار شیو سینہ نے مکہ منطری پد سمحالہ مہاراشت میں منہور جوشی بنے شیو سینہ کی طرف سے مکہ منطری ستہ سے بے دھکل وے پوار کو پھر دوستو دلی کی یاد آنے لگی انہیں لگا اب تو یہاں بڑی بدنامی مل گئی ہے اپرادیوں کے ساتھ گڑ جوڑ کے آروب لگ گئے ماں برشت کا کھتاب مل گیا تو واپس دلی کی رازمیتی کی اور چلا جائے انہوں نے پریاس کیا نائنٹی نائنٹی سیون میں کانگریس ادھیخش بننے کا اور سیتہ رام کھیسری کے خلاف انہوں نے چناؤ لڑا کانگریس ادھیخش کا لیکن سونیا گاندھی جی کا سمرتھن نہ ملنے کے چلتے وہ پراجت ہو گئے پوار صاحب کے لئے کہاوت بڑی خاصی پرسد ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو کبھی بھولتے نہیں ہیں اور ماف بھی نہیں کرتے ہیں نائنٹین نائنٹین نائن میں سونیا جی سے پوار صاحب نے بدلہ لے لیا جب یہ موقع آیا کہ سونیا گاندھی پردھان منطری کی کرسی پر دعویٰ کرے تھیک اسی سمیں پوار صاحب نے کانگریس کے بڑے نتا تاریخ انور صاحب اور پورو لوگ صبح دیکش اور کانگریس کے بہت بڑے نتا پی اے سنگمہ صاحب کے ساتھ مل کر یک آ یک ہی سونیا گاندھی جی کے ودیشی مول کا مددہ اٹھا دیا یہ کہہ کر کہ وہ بھارتیے نہ ہو کر مول روپ سے اٹیلین ہیں اور اس چلتے انہوں نے سونیا گاندھی جی کو پردھان منطری نہ بنائے جانے کی وقالت کر دالی یہ وہی دور تھا آپ کو یاد ہوگا جب سشما سوراج جی نے یہ کہا تھا کہ یہ سونیا پردھان منطری بنی تو اپنا سر موڑ لیں گی بھاچپا کی ایک انہے نیتا امہ بھارتی نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی بہرحال یا مہتپون یہ ہے کہ سونیا گاندھی کے ودیشی مول کی پر جور خلافت کر کے راشت وادی کانگریس پارٹی بنانے والے پی اے سنگمہ تاریخ انور اور ان سب کے گرو شرط گووند راو پوار کو دو ہزار چار میں جب یو پی کی سرکار بنی تو انہی کے ساتھ ستہ میں شامل ہونے میں جرابی سنکوش نہیں ہوا اور اس پرکار دو ہزار چار میں سونیا گاندھی کی خلافت کرنے والے ان کی ودیشی مول کی خلافت کرنے والے شریف شرط پوار منمہ سرکار میں منتری بن گئے انہیں کرشی منترالے دیا گیا اور یہاں آتے ہی ایک کے بعد ایک ان پر پھر بھاری بھشتہ چار کے آروپ لگنے لگے دو ہزار ساتھ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے گہوں کی خرید میں بھاری گھوٹالے کا آروپ لگایا تب شرط پوار کرشی منتری تھے فوڈ کورپریشن آف انڈیا بھارتی ایک خادی نگم نے دو ہزار ساتھ میں ایک انتراشتی ایک ٹینڈر جاری کیا تھا گہوں کی خرید کا یہ ٹینڈر پوار صاحب نے رد کر دیا کارن بتایا کی جو سب سے کم قیمت جو ملی ہے وہ امریکی ڈالر دو سو ترسٹ پرتی ٹین کی ہے اور یہ بہت زیادہ ہے یعنی کی جو امپورٹ ہو رہا ہے اس میں جو سب سے کم قیمت میں گئے ہوں ان کو اپ لفظ ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ان سکسٹی تھری ڈالر پور ٹین ہے جو کی پوار صاحب نے کا بہت عدق ہے اس کے بجائے پوار صاحب نے بھارت کے ویپاریوں سے کہا کہ وہ سیدھے خرید کریں اور اس کو فوڈ کارپریشور آف انڈیا کو بیچ دیں نتیجہ یہ رہا ایف سی آئی کے گوداموں میں پہلے تو گہوں کی کمی ہو گئی اور بعد میں جو گہوں وہ ڈائریکٹلی دو سو ترسٹ ڈالر پٹی ٹین کے حساب سے امپورٹ کر رہا تھا آیات کر رہا تھا اس کو اسے تین سو ساٹھ ڈالر پٹی ٹین کے حساب سے امپورٹ کرنا پڑا اور بھارتی ویپاریوں نے بھی ایف سی آئی کو یعنی بھارت سرکار کو بھاری قیمت پر گہوں بیچا دو طرفہ نقصان ہوا کھربوں روپیوں کا اور بھاچپا نے اسے تب بہت بڑا گھوٹالا بتایا تھا اتنا بڑا گھوٹالا کی مہاراشت اچھے نیالے نے بھی شرط بابو کو اس بارے میں طلب کیا تھا اسی دوران ایک اور آروب شرط پوار پر لگا چینی کی قلت پیدا کر دے گا شرط پوار شگر بیرن کہہ جاتے ہیں ان کی خود کی چینی کی ملے ہیں یہ کہا گیا کی کشی منتری رہتے انہوں نے آرٹیفیشیل اپرہ کرتک چینی کی قلت دیش میں پیدا کری جمعہ کھوروں کو چینی کا بھندارن کرنے کا موقع دیا جس سے کی سرکار کو تو ہوا نقصان عام آدمی کی جیب کٹی اور ان جمعہ کھوروں کو عربوں کا فائدہ ہوا ایک اور آروب شرط پوار پر کشی منتری رہتے لگا اور وہ تھا انڈو سلفان نام کے انڈو سلفان نام کے ایک رسائن کو جو خاد میں یوز ہوتا ہے اس کو پرتیبندھت پوار نے سمیہ رہتے نہیں کیا انٹرنیشنل مارکٹ میں انٹرنیشنل اس طرح پر بڑے بڑے راشتروں نے اس کو گھاتک بتاتے ہوئے بین کر دیا تھا لیکن شرط بابو نے کشی منتری رہتے سے بین نہیں کیا اور اسی کارن سوشل ایکٹیویس وندنہ شیوہ نے شرط بابو کو مہنتم بھرشت کا خطاب دیا تھا پوار پر اتنی آروب نہیں ہے ان پر اپرادیوں سنگ گڑجوڑ کا آروب لگے اور یہ آروب دوستو ان پر اور کسی نے نہیں صدھاکر راو نائک صاحب نے لگائے صدھاکر راو نائک صاحب وہی مکہ منتری تھے جنہوں ممبئی بم دھماکوں کے بعد استیفہ دینا پڑا تھا اور چوتھی بار شرط پوار مکہ منتری بنایا گئے تھے انہوں نے آروب لگایا ایس چیف منسٹر آب مہاراشترہ کی پوار ان پر پرکھات گینگسٹرز اپرادیوں کو کے خلاف کاروائی نہ کرنے کے لیے دباؤ بنا رہے ہیں دراصل ہوا یہ تھا کہ صداکر راو نائک بہت صاحب ستری چھوی کے نیتہ تھے انہوں نے مکہ منتری بننے کے ساتھ ہی جب اپراد اور رازنیتی کے گھڑ جوڑ پر پرہار کرنا شروع کیا تو ان کے نشانے پر ان کی پولیس کے نشانے پر یہ دو مہان ہستیہ آگئے ہیں یہ صاحب ہیں پپو کلانی اور یہ ہیں ہتیندر تھاکر کون ہیں یہ پپو کلانی اور ہتیندر تھاکر مہاراشتھ کے ککھیات اپرادی ہیں بقول صداکر نائک پوار کے کہنے پر ہی ان دونوں دردانت اپرادیوں کو کانگریس پارٹی نے ویدھان سبا کا ٹیکٹ دیا اور ماننی ویدھایق بنایا شیف سنا کے تتکالین پرمک بار تھاکرے نے بھی تب صداکر نائک صاحب کی بات کا سمرتھن کیا تھا یہ جو سجن ہیں پپو کلانی ان کا نام ہے شوریس بودھارمر کلانی اور پپو کلانی ان پر درجن و ہتیاں کے ماملے رہے ہیں برسوں یہ جیل میں رہا ہے وہیں سے لڑکے چناؤ جیتا رہا وہیں سے اپنے کالے دھندے چلاتا رہا بات کے ورشوں میں ان کی پتنی بھی اگر میں گلت نہیں ہوں تو لاس نگر سیٹ سے میئر ویئر کچھ بنی اور ان پر بھی بھشتا چار کے اور آپرادک گتیویدیوں میں لپت رہنے کے آروپ لگے یہ دوسرے صاحب ایک خرب پتی نیتا ہے ہتیندر تھاکر ان دنوں یہ اپنی ایک ریزنل پارٹی بنا کر مہارا شویدان صبح کے ماننے صدستے ہیں ان کے اوپر بھی درجنوں آپرادک ماملے درج ہیں اور دونوں شرط پوار کے قریبی بتائی جاتے ہیں پوار صاحب پر اس سے بھی بڑا ایک بہنکر سنگین آروپ انتراشتی آتنکوادی گھوشت کیے جا چکے فیوزیٹیو ممبئی بم دھماکوں کے آروپی دعوت ابراہیم سنگ سمبند رکھنے کا ہے اتنا ہی نہیں آپ کو یاد ہوگا مہاراشت کا ایک ککھیاد اپرا دھی ایک ماسٹر مائنڈ عبدالکلیم تیلگی ہوا تھا جس نے خربوں روپیوں کے فرجی سٹیم پیپر بنا کر بیچے تھے یہ بات تب جم کے اٹھی تھی کہ اس خربوں کے پیسوں سے لابانویت ہونے والوں میں ایک بڑا نام شرط بھائی پوار کا بھی ہے رازنیتی کے شکھر پر جب اٹل بیہاری باچپی کی سرکار تھی تب رازنیتی کے شکھر میں دو نام بڑے چمکے تھے ایک کورپریٹ لوبیسٹ یا جس کو ہندی میں دلال کہا جاتا ہے نیرہ راڈیا کھا اور دوسرا ڈی بی ریالٹی نام کی ایک ریال اسٹیٹ کمپنی کے شاہد بلوا کا نیرہ راڈیا جب پرائیوٹائیزیشن ہو رہا تھا نیجی کرن کر رہی تھی اٹل بیہاری سرکار ان دنوں بہت چمکی تھی ان کے راڈیا ٹیوز بھی آئے تھے یہ تمام پرکار کی دلالی کا کام کرتی تھی ان پر سی بی آئی کا مقدمہ چلا سی بی آئی کی جان چھویں اور دو ہزار گیارہ میں نیرہ راڈیا نے گمبیر آروپ یہ لگایا کہ شرط پوار دراصل مالک ہیں ایک بینامی مالک ہیں بی بی ریالٹی کمپنی کے جس کے فرنٹ مالک ہے شاہد بلوا یہ شاہد بلوا یہ آپ بھول گئے ہوں تو بتا دوں ٹو جی اسپیکٹرم کا سب سے بڑا آروپی ہے پوار صاحب اور ان کے پریجنوں پر کھربوں کی بینامی سمپتی کے آروپ جن میں پونے کے پاس لواساز سٹی بنی ہے انتراشٹی سٹی اس کے مالک ہونے کے آروپ بھی لگے ہیں اب زناب جو میں نے آپ کو عدنان سامی جی کا گیت یاد دلایا کی کیسے کیسوں کو دیا ہے ایسے ایسوں کو دیا ہے پوار صاحب کا اتنا شاندار عتیج جو ابھی آپ کو میں نے بتایا اس کے باوجود بھائے بھوک اور بھشتا چار سے گھور نفرت کرنے والی سانس اپنے آپ کو سسکاروان پارٹی کہنے والی بھاچپا کی کیندر میں کابج ورتمان سرکار نریندر بھائی دامو درداس موڈی کی سرکار نے دو ہزار سترہ میں پدم بیبھوشن سے سممانت کیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پدم سممانوں کی اصلیت اصل میں ہے کیا اور یہ سمجھا جانا بھی جروری ہے کہ یہ سممان اس پرکار کے عتیت والے شرط پوار کو کیوں دیا گیا دیکھئے پدم سممانوں کی شروعات انیس ست چوون میں ہوئی بھارت سرکار دوارہ مانوی سروکاروں کے کسی بھی شیطر میں اطلنی یوگدان کے لیے چار سممان پرتیورش دیے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا سممان ہے بھارت رت میں چار سب سے بڑے ناغرک سممانوں میں نمبر ون ہے بھارت رت میں اس کے بعد پدم بھوشن آتا ہے پھر پدم بھوشن آتا ہے اور اس کے بعد پدم شریع آتا ہے شرط پوار کو دوہجار سترہ میں دیش کے دوسرے بڑے ناغرک سممان پدم بھوشن کا دیا جانا بھارتی رازنیتی رازنیتہ اور لوگتنطر کی دشا دشا پر بہت کچھ کہہ جاتا ہے شبدوں پر وشیز دھیان دیجئے یہ سمان اطلنیے ایوم اسمرنیے یوگدان کے لیے دیے جانے والا سمان ہے شرط پوار نشت ہی اطلنیے رازنیتہ ہیں یہاں ان کی سنشپت جیون یاترہ سے آپ سمجھ چکے ہوں اب ایک اور پکشت شرط بھائی کا ان کو یہ سمان کیوں ملا یہ بھی آپ کو اسپشٹ کر دو تمام ویچارک مدبیدوں کے باوجود شرط پوار کبھی بھی کسی سے ہاتھ ملا لیتے ہیں چاہے وہ بھاچپا ہو کانگریس ہو یا کوئی اندل ہو مدہ ہے ستہ میں بلے نہلا دوہرہزار چودہ میں جب مہاراشت ویدان صبح کے چناؤ ہوئے دوہزار نو سے چودہ تک مہاراشت میں کانگریس کی سرکار تھی دوہزار چودہ میں جب چناؤ ہوئے تو کانگریس ہار گئی پہلے لوگ صبح چناؤ ہاری تھی اور پھر جب ویدان صبح چناؤ ہوئے تو اس میں بھی ہار ملی اس ہار سے ٹھیک پہلے جب کانگریس اور راشت وادی کانگریس پارٹی جو دوہزار نو سے دوہزار چودہ تک مہاراشت کی ستہ میں تھی ان کے بیٹ میں سیٹوں کو لے کر مدبید ہو گیا اور دونوں نے تیہ کیا وہ الگ الگ لڑائیں گے اسی سمیں دوہزار چودہ میں ہی مل کر چناؤ لڑنے والی بھاچپا اور سیشونہ میں بھی سیٹوں کے بٹوارے کو لے کا لڑائی ہو گئی تھی اور شیف سینا بھی الگ لڑی اور بھاچپا بھی الگ لڑی یعنی کی چاروں پرمکدل الگ الگ چناؤ لڑے اب اس کے بعد جب نتیجہ آئے تو بھاچپا سب سے بڑی پارٹی بن کے ابری اس کو 122 سیٹیں ملی تھی شیف سینا 63 سیٹیں ہی جیت پائی تھی کانگریس کو 42 سیٹیں ملی تھی اور راشت وادی کانگریس پارٹی کو 41 سیٹیں چناؤ کے بعد جب کوشش ہوئی کہ اب شیف سینا اور بی جی پی ایک ہو جائیں جیسے کی سرکار بن سکے تو شیف سینا تیار نہیں ہوئی کیونکہ شیف سینا چاہتی تھی کہ مکہ منتری اس کا ہی بنے نتیجہ یہ ہوا کہ تتکارین راجیپال نے سب سے بڑی پارٹی ہونے کے چلتے بھاچپا کو سرکار بنانے کے لئے آمنترت کیا اور بھاچپا کے دیویندر فرنویس کے نیترت میں 31 اکٹوبر 2014 کو مہاراشتر میں بھاچپا کی سرکار بن گئی یہ الپمت کی سرکار تھی کیونکہ 23 صدر سے بھاچپا کے پاس کم تھے 23 ودایکوں کی کمی تھی صدر میں بھاومت کے لئے اس کو 23 مچ چاہیے تھے شیف سینا تنیار نہیں ہو رہی تھی کانگریس کوئی سوالی نہیں اٹھتا تھا کہ وشواس مت میں دیویند فرنویس کا سمرتن کرے تو ہمارے شرط بھائی گوویندر آو پوار سامنے آ گئے اور انہوں نے بھاچپا کی سرکار بچانے کی گھوشنا کر دی گھوشنا اسپشٹ کری کہ وہ وشواس مت میں سمرتن دیں گے بغیر شرط مدان ہوا 12 نومبر 2014 کو اس دن کانگریس نے اور شیف سینا نے ویدہان صبح کے تدکالین ادھیاکش سے کہا کہ وہ ڈیویجن آف ووٹ کرائے مت ویبھاجن کرائے یعنی کہ ہاتھ اٹھا کر سرکار کے پکش میں ہیں یا سرکار کے خلاف ہیں یہ تیہ نہ کیا جائے ووٹنگ ہو جیسے پتا چل سکے سرکار کے پر بہومت ہے یا نہیں ہے لیکن ویدہان صبح ادیقش جو بھاچپا سے ہی تھے انہوں نے یہ بات نہیں مانی ہو حلہ مستا رہا اور انہوں نے گھوشت کر دیا کہ وہ پرستاؤ کو وشواس پرستاؤ کے لیے ہاتھ اٹھا کر سدسیوں سے رائے جاننا چاہتے ہیں ہو حلے کے بیچ میں بھاچپا کے ایک سا بائیس سدسیوں نے ہاتھ اٹھائے شیف سینا اور کانگریس نے ہاتھ نہیں اٹھائے اور حلہ مستا رہا شرط بہو کی پارٹی کے سارے ویدہائے خاموش دیکھتے رہے انہوں نے ویرود ممت نہیں دیا اور ویدہان صبح ادیقش نے کہہ دیا کہ سرکار نے وشواس مت جیتیا ہے اس پرکار شرط بابو نے کانگریس بہشپا کی لاج بچا لی اس کا انعام کہا جا سکتا ہے مانا جا سکتا ہے کہ دو ہزار سترہ میں ان کے اس اطلنیے یوگدان کے لیے ان کو پدم بیوشن دیا گیا دیویند فرندویس سرکار کو دسمبر دوہجار چودہ آنے آنے تک شیو سینا کا سانت مل گیا اور ان کی سرکار استھائی ہو گئی اور اس کے بعد جب شیو سینا کے سانت ان کا گرش جوڑ ہو گیا دیویند فرندویس جی نے شرط پوار کے بھتیجے پسلی سرکار میں اپ مکہ منتری رہے اجید پوار ایک انی منتری سنیل ٹٹ کرے اور ان سی پی کے ہی ایک انی نیتہ چھگن بجبل کے خلاف برشتہ چار کے معاملوں کی جان شروع کرا دی اور اس کے نتیجوں میں بتایا جاتا ہے ان تینوں کو دوشی پایا گیا لیکن بعد میں پھر ایک گھٹنا ہوئی عدود بھارتی لوگ پنتر کو شرمشار کرنے والی گھٹنا دوہجار انیس میں جو حالیہ دنوں میں جب چناؤ ہوئے اور شیو سینا نے گڑ بندن ہونے کے باوجود سرکار مناتے وقت گھوشنا کر دی کہ وہ بھاچپا کے انڈر میں کام نہیں کر سکتی ہے سرکار نہیں بنائے گی بھاچپا کے سانت مل کر تو یکا یکی تمام رازنیتک مریاداؤں کو تارتار کرتے ہوئے مہراشت کے راجیپال بھگشنگ کوشیاری جی نے فرنویس کو اور نانا پرکار کے آروپوں کے دوشی پائے گئے عجید پوار صاحب کو گپ چپ شبت کلار ڈالی حالانکہ سپریم کورڈ کے ہستقشیب کے بعد یہ سرکار چار دن میں ہی نپڑ گئی لیکن اس چار دن کی سرکار میں ہی کھیلا ہو گیا اور جتنی بھی جاتے ہیں دیوین فرنویس نے پہلے کر آئیں تھی عجید پوار چھگن بھجبل اور سنیل ٹٹکرے کے بارے میں ان کو دفن کر دیا گیا بہرحال اس کے بعد 28 نومبر 2020 کو مہا وکاس اگھاڑی سرکار کا گھٹھن ہوا 28 معاف کیجے گا 28 نومبر 2019 کو گھٹنا بہت پرانی نہیں ہے آپ اس لئے بھولے نہیں ہوں گے شرط پوار اپنے بھتیجے کی اس کتھد دھوکہ باجی سے کہ انہوں نے چپ چاپ سے ملک دیوین فرنویس اور بھاچپا کے ساتھ مل کر سرکار بنائی بہت ویتھد بتائے گئے ان کی بیٹی سپریہ سلے جو سانسد بھی ہیں انہوں نے اپنے چچرے بھائی کو گدار بھی کہہ کر پکالا لیکن اب اس پشت ہوتا ہے کہ سب کچھ ناٹک تھا فیملی نوٹنکی تھی ڈراما تھا گدار اجید کو دلدار شرط پوار نے معافی نہیں کیا بلکہ ان کو پھر سے ڈپٹی سی ایم بنا دیا ہے دوستو دوزار انیس میں جب ان چناؤں کے ان ویدھان سوا چناؤں کے پرچار چل رہا تھا تو ورشت پترکار رازدیب سردیسائی نے شرط پوار سے ایک پرشنے پوچھا کہ وہ رازدیتی سے کب سنیاس لیں گے تو پوار صاحب کا اتر تھا ابھی تو میں جوان ہوں یقیناً مانصد طور پر ان کی جوانی اطلنی ہے اور اس لیے پوری کتھا کا سار نکلتا ہے کہ ادھاو تھاکرے سرکار واقعی سنکٹ میں ہے پوار صاحب جوان ہیں ان کا مستقشہ سکریہ ہے اس کے چلتے وہ کوئی نیا کرشمہ کوئی نیا گل کھلا سکتے ہیں اور ادھاو تھاکرے سرکار کی یا مہاگھاڑی سرکار کی ودائی ہو سکتی ہے اور یدی ایسا ہوتا ہے تو بہت سنبھو ہے بہت چانسز ہیں بھارتی رازنیتی کی جو دشا اور دشا اور جو وچلن ہے اس کے چلتے آنے والے گنٹن دیوست دو ہزار بائیس کے دن پوار صاحب کو ان کی ایکشپشنل سرویس پرفارمنس آف دی ہائیسٹ آرڈر ان اینی فیلڈ آف ہیومن اینڈیور بھارت رتن جو دیا جاتا ہے اس کے لیے یہ شبد کہے گئے ہیں ایکشپشنل سرویس پرفارمنس آف دی ہائیسٹ آرڈر ان اینی فیلڈ آف ہیومن اینڈیور اس کو پرکتے ہوئے بھارت رتن دیا جا سکتا ہے تو انتظار کیجئے اگلے کچھ ہفتہ میں دیکھئے مہاوکاس اگھاڑی سرکار چلتی ہے یا گرتی ہے گرتی ہے تو امید کیجئے ہمیں ایک اور نیا بھارت رتن ملنے والا ہے دھنیواد دوست کچھ کچھ